مومینڈینز رائل چلنگ بینگلور پریمیر لیگ کے تیروے سیزن کے پلی آف میں کوالیفائی کرنے سے بس دو انگ دور ہے دونوں ٹیمیں آج شیخ جیادر سٹیڈیم میں آمنے سامنے ہوں گی کوالیفائی کرنے کی ہر سمبھ پوچش بھی کریں گی دونوں ٹیموں کے گیارہ گیارہ میچوں میں چودہ چودہ انکھ ہے ہمبائی بہتر رن ریٹ کے قارن پہلے ستان پر ہے تو وہیں بینگلور تیسرے ستان پر ہے مومبائی کے لیے کپتان روحی شرما کا نہ ہونا ایک پریشانی ہے آسٹریلیای دورے کے لیے سومبار کو ہی کی گئی بھارتیر ٹیموں کے اعلان میں روحیت کا نام تین پراروپو کی ٹیموں سے گعب ہے ریسی سی آئی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ روحیت بورڈ کی میڈیکل ٹیم کی نگرانی میں ہے ایسے میں لگتا تو نہیں ہے کہ روحیت آئی پیل میں مومبائی کے باقی بچے میچوں میں کھیلیں گے روحیت مومبائی کے بچھلے دو میچوں میں بھی نہیں کھیلے ہیں ان کی جگہ کیران پولار ٹیم کی گتنامی کر رہے ہیں پچھلے میچ میں ٹیم کو ہار ملی تھی ایک سو پنچان بے رنوں کا وشال سکور بنانے کے بعد بھی رجستان نے بین سٹوک کی بہترین شتگی اپاری سنجو سیمزن کی اردہ شتگی اپاری کے دم پر مومبائی کو ہرا دیا تھا بینگلور کو بھی چننے سپر کنگز نے پچھلے میچ میں مات دی تھی بے شک ان دونوں ٹیموں وہ پچھلے میچوں میں ہار ملی ہو لیکن مومبائی بینگلور جسٹر میں شاندار فارم میں ہے اس کارنڈ اس میچ کے رومانچک ہونے کی پوری امید ہے روحیت کے نہ ہونے سے مومبائی کی بلے بازی پر اثر پڑتا تو نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ یو آئی شان کشن نے کونٹن ڈی کاؤک کے ساتھ مل کر ٹیم کو اچھی شروعات دی ہے وہی مدکرم میں سورکمار یادہ بھاردک پانڈیا روحیت کے جانے کے بعد سورپ سیواری بھی ٹیم میں آگے ہیں سیواری میں بھی بڑے شارٹس لگانے کا دم ہے تو وہی نشلے کرم میں پولارٹ کانبھاو کام آتا ہے وہی اگر بات بینگلور کی کی جائے تو بینگلور کی بلے بازی بھی مومبائی کی طرح مجبود ہے یو آ دیوزت بڑکل انبھاوی ایران فرنچ کی سلامی جوڑی نے ویرات کھولی ابراہم ڈیویلیرز کے کندوں پر سے بوجھ کم کر دیا ہے نشلے کرم میں کرس موریس نے بھی یہ کام اچھے سے کیا ہے مومبائی کی ٹیم میں روحیت جیسے بلے باز کا نہ ہونا اس کے لیے کمزوری ہو سکتی ہے کیونکہ بینگلور کے پاس دنیا کے دو سرشیشٹ بلے باز اوہلی اور ڈیویلیرز ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس رومانچک پیچ میں کونسی ٹیم میچ کو جیت پاتی ہے اسپورٹیس نیوز پلس